توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ نے بظاہر ہائی کورٹ کی حکم عدولی کی سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری عدالتی حکم میں کہا گیا کہ چیرمن تحریک انصاف پانچ اگست سے جیل میں ہیں ہائی کورٹ اپیلوں پر پہلے فیصلہ کرے سزا موطلی کی اپیل ہائی کورٹ میں کل سماعت کے لیے مقرر ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا مناسب ہے کیس کی سماعت کل دن دو بجے ہوگی عام انتخابات کی تاریخ کے لیے صدر پاکستان عارف الوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط آج یا کل ملاقات کی دعوت خط میں کہا گیا آئین کی آرٹیکل اٹھالیس فائب کے دہت الیکشن نوے روز کے اندر ہونے چاہیے چیف الیکشن کمیشنر نے خط کے جائزے کے لیے کلی جلاس بلالیا نگران وزیر دفاع انور علی حیدر کا ائر ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال نگران وزیر دفاع کو پاک فضائیہ کے منصوبوں اور ٹیکنیکل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بریفنگ انور علی حیدر نے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سرانا اور شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے سپاہی اوصاف الرحمن سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک نماز جنازہ مالا کنڈ میں ادا کی گئی فوجی سیول حکام اور اہل علاقہ کی شرکت پاک فوج کے چاکو چوبان دستے کی اوصاف الرحمن شہید کو سلامی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی موسیقی